الحمدللہ و السلام و رسول اللہ و بعد آج ہم انشاءاللہ ایک ایسی حدیث دیکھیں گے جن میں ایسے عامال کا ذکر ہے جس کو بجا لانے پر جنت میں محل کا اور گھر کا وعدہ ہے اور یہ عامال ایسے ہیں جن کو ماہ رمضان میں انجام دینا بہت آسان ہوتا ہے تو آئی حدیث دیکھتے ہیں ان عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صحابہ رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قمائے کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہوں گے ایسے گھر ہوں گے کہ باہر سے اندر کا اندر سے باہر کا منظر دکھائے دیکھا تو ابو مالک العشری رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ گھر کن کے لئے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا یہ ان کے لئے ہوں گے جو اچھی باتیں کرتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اس وقت کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اسے امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرد میں روایت فرمایا ہے اور صحیح قرار دیا ہے اور امام زہبی رحمہ اللہ نے بھی ان کی تاہیت کی ہے یعنی یہ روایت بالکل صحیح ہے تو اس روایت میں ایسے عامال کا ذکر ہے جن کو بجا لینے پر جنت میں محلوں کا گھروں کا وعدہ ہے اب آئیے ان عامال کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو عمل گنایا وہ کیا ہے اطاب الکلام جو اچھی بات کہے تو میرے بھائیو اچھی بات کہنا یہ رمضان میں بطور خاص روزے کی حالت میں اور زیادہ مطلوب ہوتا ہے کیونکہ بہت ساری ایسی حدیث ہیں جس میں روزے دار کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں غلط بات نہ بولے اچھی بات ہی بولیں جیسا کہ صحیح بخاری میں ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسیام جنت فلا یرفض ولا یجھل کی روجہ ایک ڈھال ہے اس لئے جو روزہ رہے وہ غلط باتیں نہ کہے اور وہ جہالت نہ دکھائے ایسے ہی صحیح بخاری میں ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مَا لَمْ يَدَا قَوْلَ زُّورِ وَلْعَمَلَ بِهِ وَالجَحَلَ فَلَيْسَلِ اللَّهِ حَاجَ اَيَتَا دَعَمَهُ وَشْرَابُ کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوڑ بولنا نہ چھوڑے غلط بات بولنا اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے اور جہالت نہ چھوڑے تو اللہ رب العالمین کے اس بات کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے تو اس حدیث میں بھی روزے دار پر پابند کیا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں اچھی بات دے تو یہ پہلا عمل ہے جس کو کرنے پر جنت میں گھر کا وعدہ ہے اور اس عمل کو انجام دینے کے لیے رمضان کا مہینہ اور روزے کی حالت بہترین موقع ہے اور آپ کے سامنے یہ بھی واضح کر دوں کہ قرآن میں صرف فرقان میں آیت نور پچھتر میں تو ایسے لوگوں کی اس آیت سے پہلے جو تعریف بیان ہوئی ہے جو عوصاب بیان ہوئی ہے ان میں یہ بات بھی ہے کہ وہ اچھی بات کرنے والے ہیں تو اس حدیث میں یہ پہلا عمل ہے جس کے بدلے میں جنت میں گھر کا وعدہ ہے کہ وہ اچھی بات کرنے والے ہوں گے اور اچھی بات کے لیے رمضان کا مہینہ اور روزے کی حالت بہترین موقع ہے آگے بڑھتے ہیں اس حدیث میں دوسرا عمل جس پر جنت میں گھر کا وعدہ ہے وہ ہے ات امت تاام لوگوں کو کھانا کھلانا تو میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ بہترین موسم ہوتا ہے جس میں دوسروں کو کھانا کھلائی جائے بلخصوص جبکہ رمضان کے مہینے میں کئی ایسے مواقع ہیں جہاں دوسروں کو کھانا کھلانے کی رقبت دلائی گی ہے جیسے اختار کا معاملہ لینے سواب بتلائے گیا ہے کہ دوسروں کو اختار کرائیں تو اس کا بہت زیادہ سواب ہے ایسے ہی سہری کھلانے سے متعلق بھی روایات ملتی ہیں ایسے ہی روزے میں جو روزہ نہیں رہ سکتے ہیں ان کے لئے کفاری کی بات ہے اور بھی بہت سارے مواقع ہیں جس میں صدقہ خیرات کی بات ہے اور رمضان کے آخر میں جائیں تو صدقہ تلفیتی کی بات ہے تو اس مہینے میں بھی کھلانے کی بہت زیادہ ترگیب دی گئی ہے اور یہ مہینہ بھی ایسا ہے جس میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کھانا کھلانا چاہیے اور موجودہ صورتحال میں تو اس بات کی ضرورت بہت زیادہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلا جائے کیونکہ اس سال لوگ ڈاؤن کے آج سے رمضان کے مہینے میں کتنے لوگ بھوکے ہیں کتنے لوگ کے پاس کھانا نہیں ہے تو ان کو اگر ہم کھانا کھلائیں تو اس طرح سے اس عمل کو انجام دینے کا ایک بہترین موقع ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت میں گھر مل سکتا ہے تو یہ دوسری چیز ہے جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے جسے رمضان میں انجام دینے کے لیے ہمارے پاس بہترین موقع ہے آگے پڑھتے ہیں اگلا عمل ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت کھڑے ہو کہ آدمی نماز پڑھے تو یہ عمل بھی ایسا ہے جس کو انجام دینے کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ بہترین موقع ہوتا ہے کیونکہ اس مہینے میں ہم تراوی پڑھتے ہیں رات میں قیام اللیل کرتے ہیں اور اس وقت رات میں دوسرے لوگ سو رہے ہوتے ہیں خاص ہو سے اس سال دیکھیں جب مزددوں میں بھی تراوی نہیں ہو رہی ہے ہم گھروں میں تراوی پڑھیں تو ہم اس کو زیادہ زیادہ لیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو ہماری نماز ہو رہی ہو اور اس طرح سے اس حدیث پر عمل کر کے اس عجر کے ہم مستحق بن سکتے ہیں تو یہ تین عامال ایسے ہیں جن کا اس حدیث میں ذکر ہے اور جن کے بدلے میں اللہ رب العالمین کی ہاں جنت میں گھر دلانے کا وعدہ ہے ایک بات اور واضح ہو جائے کہ یہی روایت سونت ترمزی اور مصد احمد میں بھی ہے ان کی سندہ ضعیف ہے لیکن محدثین نے تعدد ترک اور شواہد کی بنا پر ان کو صحیح قرار دیا ہے اس میں ایک اور عمل کا اضافہ ہے وہ کیا ہے ادام السیام کہ جو شخص ہمیشہ روزہ رکھے تو ہمیشہ روزہ رکھنے والا جو عمل ہے اسے بھی انجام دینے کے لئے رمضان بہترین موقع ہے کیونکہ کئی صحیح حدیثیں ہیں جن میں یہ آیا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کی روزہ رکھتا ہے اور اس کے بعد شوال کے چھے روزہ رکھ لیتا ہے اور یہی عادت وہ زندگی بھر بنائے رکھتا ہے تو وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا مانا جائے گا تو ساری روایت کو سامنے رکھتے ہوئے کل چار عمل ہمارے سامنے آتے ہیں جن کو اگر انجام دیا جائے تو جنت میں اللہ کی طرف سے گھر کا وعدہ ہے پہلا عمل اچھی بات کرنا دوسرا عمل ہے لوگوں کو کھانا کھلانا تیسرا عمل ہے رات میں قیام کرنا نماز پڑھنا چوتھا عمل ہے ہمیشہ روزہ رکھنا اور یہ سارے عامال کو انجام دنے کے لیے رمضان کا یہ مقدس مہینہ بہترین موقع ہے جیسا کہ آپ کے سامنے واضح کیا گیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق طرف ہمائے آمین رب العالمین آمین رب العالمین